زی سلام ہندوستان کیوں میں گے اس کے دروازے اور اس میں خواتین بھی شامل ہوں گے دراصل سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سے کل سے خواتین کی سبری مالا مندر میں اس کے گرب گرہ میں انٹری ہو جائے گی یعنی کی کل سے ان کی اجازت مل جائے گی لیکن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بی جے پی بھی کھل کر کے اب اتر آئی ہے باظر ہے کہ یہ وہی بی جے پی ہے جو تین طلاق ایک سے زیادہ نکاح کے معاملوں پر تو قانون اور عدالت کے فیصلے کی بات کرتی ہے اور خواتین کے حق اور حقوق کی بات کرتی ہے لیکن جب معاملہ سبری مالا میں سبری مالا کا سامنے آتا ہے تو توہین عدالت سے بھی وہ کتراتی نہیں ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ خواتین کے حق کی بات ہو رہی ہے تو پھر خواتین کے ساتھ فیصلے کے ساتھ کیوں نہیں ہے آخر بی جے پی اور بی جے پی اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاست کیوں کر رہی ہے اسے ذابطہ جذبات کی اندیکھی مانا جائے یا پھر سیاست کی مجبوری جو بی جے پی کے اس دو طرفہ رکھ کو بیع کر رہی ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن پوری صورتحال پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں پہلے بھارت کے سبری مالا مندر میں خواتین کے داخلے کی اونٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جو نشتہ ماہ سپریم کورٹ نے ہر عمر کی خاتون کو مندر میں داخلے کی اجازت دے دی تھی بودھ کو صبح ساڑھے پانچ بجے مندر کے دروازے عقیدت مندوں کے لئے کھل جائیں گے کیونکہ کل سے سبری مالا کے ایپا مندر میں رجا شروع ہو رہی ہے لیکن اس بیچ تراؤن کورٹ دیوہ سون بورٹ نے کئی فرقوں کے ساتھ گفتگو کی ہے کیرل کے سی ایم پی ویجین نے بھی واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو مندر میں نافذ کیا جائے گا جس کے لئے خاص انتظامات کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہنگامہ جاری ہے سبری مالا مندر کے طرف جا رہی خواتین کو روکا جا رہا ہے اور بی جے پی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریلی نکال رہی ہے یہ وشواث کا پروبلم ہے ہم سپریم کورٹ کو منا جاتا ہوں اس میں کوئی پروبلم نہیں لیکن سپریم کورٹ انڈین پینل کورٹ میں کس کی بارے میں دیکھتا ہوں یہ تو وشواث کا اوپر ہے وشواث اور یہ دونوں ملتا ہی نہیں کبھی کبھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ریاست کے لوگوں کو دو گروپوں میں بار دیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مندر میں خواتین جا پائیں گی یا نہیں ابھی اس پر ابھی بھی تزبزب برقرار ہے لیکن احتجاجیوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ خواتین کو مندرہ ہاتھ میں داخلے کے اجازت نہیں دیں گے اس معاملے پر سب سے اہم روخ ہے بی جے پی کا کیونکہ مسلم خواتین کے تین طلاق معاملے پر عدالت کے فیصلے کی وقالت کرنے والی بی جے پی کا اس معاملے پر نظریہ بدلتا نظر آ رہا ہے بی جے پی کی قیادت میں ریاست کی ہزاروں عقیدت مند عورتیں مظاہرہ کر رہی ہیں السلامiens اس قون دی آشان مارد نظرے آن لمدون تaro 1700ажи مارد چاست کی chant siglo ما 준비 نظر اور شبابارے میں مجھوس کردے ہیں وہی آئیکن ڈیوی جہاں ہی آئیکن مجھوس کرنے میں شاہده اسکاری ملہا میں چلوژی ہوگا چیرکتا ہے چیرن بردم درگیان خوالات ساتھ کیا لیکن یہ سبٹا ہے لیکنہ فتا ہے جنہوں نے گناہ امید کیا لیکن جنہوں نے ابھی ایرانیوں کیا انجمید جوژا ہے توجہ مجھوس پر انجماند بنیاد لیکن جنہوں نے لیکن ح 없습니다 اچھا ہے کہ اس معاملے کو بی جے پی نے تب اور گرم کر دیا تھا جب ایک بی جے پی حامی اداکار نے عورتوں کے داخلے پر تل خلفاظ کی چھڑی لگا دی تھی کولم تلسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو عورتیں مندر میں داخل ہونے کی کوشش کریں ان کے دو ٹکڑے کر دو جس میں ایک حصہ دل لی تو دوسرا سیم کی رہائشگاہ میں پھیکنا پڑے گا ب اس کو کوشش کریں رہے، ایک Liberation میں دllsے مجھونے کی umbreڑ کوشش کریں اللہنس ڈالس instructions موسیقی اس پورے معاملے پر جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ کوڑ کے فیصلے کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں بڑی تعداد میں خواتین شامل ہیں مطلب خواتین کی حمایت میں آئے اس فیصلے کی خود خواتین ہی مخالفت کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ برسوں پرانی روایت کو نہیں توڑنا چاہیے اس سے پہلے بھی کوڑ کے کئی فیصلوں کے خلاف خواتین ہی اس کی مخالفت میں آئی ہیں پھر چاہے شنی چنگناپور کے گرب گرہ میں خواتین کے تاخلے پر روک کا معاملہ ہو یا تین طلاق کو غیر قانونی قرار دینے کا تب بھی کئی جگہ خواتین نے مظاہرے کیے تھے اور اسے مذہب سے چھیڑ چار بتایا تھا اب سوال یہ ہے کہ جب خواتین خود ہی مذہبی روایات اور اس کے رسم و نواج کو ماننا چاہتی ہیں تو کیوں کوئی فیصلہ ان کے خلاف دیا جاتا ہے لیکن اس درمیان بی جے پی بھی ہوا کے ساتھ روح بدلتی نظر آ رہی ہے وہ تین طلاق کی مخالفت کرنے والی خواتین کو تو قدامت پسند سوچ والی بتاتی ہے لیکن سبری مالہ میں داخلے کی مخالفت کرنے والی خواتین کا ساتھ دیتی ہے زی سلام کے لیے غفران صدیقی کی رپورٹ بات دراصل خواتین کی ہے ان کے حقوق کی ہے ان کے حق کی ہے اور اس بات کی بھی ہے کہ محلاؤں کے سششتی کرنے یا پھر جو بات غیر امتیازی سلوک برتے جانے کی ہوتی ہے اس کو لے کر کے جو تمام طرح کی باتیں سامنے آتی ہے تو اس معاملے میں آخر دو رخ کیوں نظر آتا ہے اور کچھ لوگ آخر اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا اور سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ کسی بھی عقیدت مند کو مندر میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ اس کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ مندر میں جائے اور اپنے عقیدت کے حساب سے پوڑا کرے تو پھر لوگوں کو اعتراض اس پر کیا ہو رہا ہے اچھا اس میں بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو حکومت ہے اور سی ایم پی وچین کیا اس معاملے کو لے کر کے جلدبازی کر رہے ہیں جس کو لے کر کے مخالفت ہو رہی ہے اور ان سب کے بیچ یہ بھی ہو رہی ہے ان سب کے بیچ ہی مندر میں داخلے کی بات جو ہے کیا نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان سب کے بیچ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کی لڑائی کی جب اس پر بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوبے میں اس کی مخالفت بڑی تعداد میں خود خواتین ہی کر رہی ہیں ایسا کیوں ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ باتشیت کے لئے خاص پینل جڑ گیا اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ چھے خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن مہشورما جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سی پی آئی کے سپوکس پرسن امیر حیدر زیادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ رولی ترپاٹی جی موجود ہیں تو ساتھی ہندو دھرم گروہ آچار وکرمہ دیت جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جڑ چکے ہیں اور ساتھی سٹوڈیو میں بھی ہمارے ساتھ ایک اور ہندو دھرم گروہ آچارک کرشنا شرما جی جڑی ہوئی ہیں اور ساتھی سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر سورت سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت استقبال آپ سبھی کا اور مہشورما جی میں باتچیت کے شروعات آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کی اس پورے معاملے پر جو بی جے پی کا سٹینڈ نظر آ رہا ہے اس کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ریاست کے حساب سے یا سبری مالا کو لے کر جس طرح کی بات سامنی آ رہی ہے لیکن اوورال ٹوٹالیٹی میں کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا ڈول سٹینڈ ہے کیونکہ وہ ٹرپل طلاق پر ایک سے زیادہ نکاح پر اور دمام دوسرے ایسے معاملے ہیں جن کو لے کر سامنے آ کر خواتین کے حق اور حقوق کی بات کرتی ہے لیکن جب سبری مالا میں خواتین کے داخلے کی بات آتی ہے تو پھر بی جے پی سڑک پر اترتی ہے اور احتجاج کرتی ہے اس کی مخالفت کرتی ہے یہ ڈول سٹینڈ کیوں سوال صاحب جب کوئی کسی چیز کا راج نیتک کرن کرتا ہے تو راج نیتک پارٹی کے ناتے بی جے پی بھی چپ نہیں رہے گی پہلی بات تو یہ آپ کو سمجھنی چاہیے دوسری بات کہ سبری مالا کا آپ اگر تلنا تین طلاق کسی اور چیز سے کر رہے ہیں تو سماجیک برہیاں جتنی بھی تھی بال بیوہ ویدوہ بیوہ یا دہج پر تھا ہندو دھرم کے ناتے کبھی اس کو مطلب یہ کہیے کہ اس میں کسی طرح سے کبھی کسی آدمی نے اس کو منع نہیں کیا کسی نے اس کو سماجیک روپ سے اس کا کوئی بحثکار نہیں کیا لیکن جب لاؤ بنا جب قانون بنا تو وہ سب نے اس کو ایکسپٹ کیا تو دونوں کی تلنا ایک ساتھ کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے یہاں جو ہماری لڑائی ہے وہ اس بات کی ہے کہ کیرل گورنمنٹ جو ہے اتنی اپرچنویٹی دیتی ایک آدھیاتمی پرمپرا وہاں تھی سبری مالا میں جس کو سپریم کورٹ نے جیسے بھی اچید سمجھا کچھ چیزیں وہ لوگ کہنا چاہ رہے تھے اس چیز کو ایک بار جو موقع تھا سپریم کورٹ میں پنر بیچار کا وہ وہاں جاتے وہ کہتے آپ جلی کٹی آپ دیکھیں تمیل نادو میں جو ہوتا ہے اس میں ساری سنبھوناؤں کو تلاسی گئی راجپتی تک لوگ گئے تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے ان کو روکا جا رہا ہے اس طرح سے کہ نہیں بھئی اب تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ہم تو کچھ نہیں کرنے دیں گے ہم تو ایسا ہی کریں گے ارے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہلاؤں کا جتنا سممان اس موڈی سرکار میں ملا ہے وہ ساید کسی سرکار میں نہیں ملا ہو یا وہ ائر فورس میں ہو یا اردسینک بلوں میں بھرتی کا ہو یا وہ گارت سلامی دینے کی بات ہو ہر ایک موقع پہ ہم نے مہلاؤں کو سممان دیا اور تین تلاس تو ایک ہماری برائی تھی جو ہم نے ختم کیا ہے مسلم سماجی یہ آپ بات کہہ رہے ہیں اپنی دلیل دے رہے ہیں میں جلدی سے آپ کا ایک اور ریاکشن لے کر آگے بڑھوں گا کیا یہاں پر مہلاؤں کے حق اور حقوق کی بات نظر نہیں آتی آپ کو دھارمک پرمپرہ ہے روایت ہے یہ بات سب جانتے ہیں لیکن سالوں سے یہ لڑائی لڑی جان رہی ہے اب جا کر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا سرکار نے تو فیصلہ نہیں سنایا وہ تو نافذ کر رہی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درہ مت کر رہی ہے آپ خلاف کس کے ہیں عورتوں کے سبری مالہ مندر میں جانے کے خلاف ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہیں یا وہاں کی سرکار کے خلاف ہیں پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عدھکار اور کرتب کا جو لڑائی ہے اس کو کہاں اپلائی کیا جاتا ہے رائٹس جو ہے وہ ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اتیچار ہو رہا ہے ایک سیٹ ماندنڈ کے خلاف کہ آپ کو کوئی چیز ملنا تھا وہ آپ کو نہیں ملا یہاں ڈیوٹیز باؤنڈ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ریلیجیس چیزیں جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ کا آستہ ہوتا ہے اس میں آپ کا انشاشن ہوتا ہے اس میں آپ کا من ہوتا ہے اس میں آپ کا تن ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایک انوارمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ چیز آپ اچیب کرتے ہو اجات میں تو یہاں جو ہے نا ہماری لڑائی ہم عدھکار کی لڑائی کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں کرتب پہ بود کی بھی بات سوچنی چاہیے ہماری ڈیوٹیز ہیں ہماری یہ ڈیوٹیز ہیں کے بارے میں سوچ نہیں چاہیے سبری مالا میں اگر اگر وہاں پر گورنمنٹ ادھکار کے بارے میں سوچ رہی ہے حق اور حقوق کے بارے میں سوچ رہی ہے تو اچھا ہوتا نا کہ آپ بھی اس میں سو ملاتے آپ بھی ساتھ کھڑے ہوتے یا پھر اصل میں سیاست آپ کو کرنی ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ آپ کی نہیں ہے آپ اپوزیشن میں ہے اس نے مخالفت کرنی ہے ہمارے دیش میں گاؤں کی یہ جب لڑکی کی سادھی ہوتی ہے پورا گاؤں اکٹھا ہوتا تھا وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتا تھے کہ ہماری گاؤں کی بیٹی ہے لیکن آپ سنیے اگر ادھکار پر اگر آپ یہ کہیں گے جہاں ادھکار سب آتا ہے وہاں لڑائی شروع ہوتی ہے اب اس طرح کی ادھکار کی بات یہ شروع کر کے بیجین صاحب نے کہ ہمارا یہ ادھکار ہے ہم ایسا کریں گے تمہیں جو کرنا ہے کر لو اس طرح کی بات اٹھا کے اس طرح آپ کو پی ویجین صاحب آپ کی جو پوری محلہ کارکنان ہے خواتین آپ کی بندی ہے کہ خاتون ونگ کی کارکنان کو آپ نے سڑک پر ڈھوک گیا یہ دکھانے کے لیے یہ محلہ ہی یعنی خواتین ہی خواتین کے خلافے بارال سر میں آؤں گا آپ کے پاس بہت وقت دیا میں آپ کو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں گا سر پورا بات میرے سکتا ہے کلمبہ پینا ہے جو اچھی بات بھی جانا ہے وہ لوگوں کے سامنے رولی تریپارٹی جی آپ ایک شوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور خواتین کے حق اور حقوق کو لے کر کے بڑی بڑی باتیں سماجی اور سیاسی پارٹیوں سے آپ سنتی آ رہی ہوں گی سبری مالا میں بی جے پی جب خواتین کے حقوق اور تحفظ کی بات کرتی تو کیا وہاں پر بھی اپنا سٹینڈ وہی رکھ پاتی ہے جو باقی معاملوں میں رکھتی ہے آج کل کا انڈیا اگر ہم آج کل کی بھارت ورش کی بات کرے تو ہم کس کی بات کرتی ہیں ہم سٹارٹ اپ انڈیا کی بات کر رہا ہم جانے اس کی بات کر رہا ہم اوٹوں کو اتھان اور GEORGE سشہکتی کرن کی بات کر رہا تو یہ بات ہو میں یہ guideline میں انٹل کرنا یہ کونسی یہ تو اس کا جن میں سے زادکار ہے آج سے نہیں ہے اس دانے سمیں سے آپ جائیے تو مندیروں میں جانے کے لیے عورتوں کو کبھی بھی نہیں روکا گیا تھا اگر آپ پرانی دیویوں کو آپ یاد کریں تو اب یہ دیویوں کا سمیہ چل رہا ہے ہم لوگ دیویوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم دیویوں کا جانے ہی ایک طریقے سے جو شرسٹی کا سجن کھرتی ہیں عورتیں اس کو ہی ہم منا کر رہے ہیں کیوں اس کا ریزن مجھے سب سے پوچھنا ہے ایسی عورتوں کے ساتھ دوگلی باتیں کیوں کری جاتی ایک طرف تو ایوانکا ٹرمپ انڈیا میں آکے ہم لوگ ساری عورتوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں کہ آپ کو جو بھی ہم سے capital میں ہے جس طریق سپورٹ چاہیے ہم آپ کو کریں گے تو یہ دوگلی نہیں تھی کیوں کھیلی جاتی ہے میں جلدی سے آپ سے اس پر ریاکشن لینے چاہوں گا کہ مہج جی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تحفظ اس گورنمنٹ میں ملا ہے اور یہی وہ گورنمنٹ نے جو ٹرپل طلاق کو لے کر کے آرڈینس لاتی ہے اور ایک سے زیادہ شادی کو لے کر کے کھڑی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر اس کو مسلم خواتین کے حق اور حقوق نظر آتا ہے تو کیا سبری والا میں داخل ہونے والی تمام جو خواتین ہیں اس کے حق اور حقوق کی پاسداری کر پا رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بیجی پی یہاں پر بھی صحیح قدم اٹھا پا رہی ہے میں کسی پولٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ جس طریقے سے کسی عورت اور کسی بھی اگر میں کہوں تو ایک جانور تک کبھی ایک مندر میں جانے کا پورا ادھکار ہے میں کسی جانور تک کو بھی منانے کرتی ہے اگر کوئی شدہ اور گائت تک باندھی جاتی ہیں کوئی بھی چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی ادھکار میں حنان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ عورت ہے یہ چاہیے جو بھی پولٹیکل پارٹی ہو چاہیے اگر انڈیا میں ہو چاہیے ورڈ کی پولٹیکل پارٹی آ کے بات بولتی ہے کہ عورتیں اس جگہ لاؤڈ نہیں ہیں تو ہم اگینسٹ ایوری ورڈ اگینسٹ ایوری ورڈ ہر چیز کیا اگینسٹ امیر ایدر زیدی صاحب سیاست ہو رہی ہے اس کے پیچھے اور سیاست نہیں ہونے دیں گے مہشوربہ جی کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے مخالفت ہے یہاں پر دھرم اور کرتب کا فرق بھی بتا رہے ہیں وہ دیکھئے ایک وچاردارہ وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے کورٹ کے آدیشوں کو مان کر مندر میں گئیں تو ایک پیس تمہارا بنا کے سپریم کورٹ بھیج دیں گے دوسرا پیس بنا کے راجی سرکار کے پاس دیں گے مان سکتہ دیکھئے کتنی گھنڈت مان سکتہ ہے دوسرے جو عورت مندر جائے گی اس کے ٹکڑے کرنے کی بات کریں گے میں یہ شرمہ جی میرے بہت اچھے مطر ہیں میں نے ان سے کہا تھا اپنی وچاردارے سے اوپر اٹھ کر کل کل بچے سپریم کورٹ کا آدیش لے کر ہائی کورٹ کا آدیش لے کر دلی کے آئے تھے اور ان کے پاس آدیش ہے یو پی دروگہ بھڑتی اور سپسیپائی دروگہ بھڑتی کا اور ان کا بھی آدیش نہیں ماننے کو تیاری ہے یہ روزگاری کے اوپر ماننے کو تیاری ہے سبری مالا پہ بول رہا ہے نا کچھ پوچھ رہا ہے سبری مالا پہ بول رہا ہوں سر اس نے بول رہا ہوں یہ نے کل وائرل ہو گیا جوار ہو گیا یوگی کے ڈر سے اگر بولیں گے تو جانے کیا ہو جائے گا تو یہ کس کے لیے راجنیتی کرنا چاہتے ہیں مسلم مہلاؤں کے میں آ رہا ہوں سر مسلم مہلاؤں کے عدیقاروں کی بات ہوگی سر سر میں چاہتا ہوں مسلم مہلاؤں کے عدیقاروں کی بات ہوگی تو یہ کہیں گے ہم کورٹ کے آدیش کا اکثر سے پالن کرتے ہیں اور جو اس کے خلاف جائے گا ہم اس کے خلاف جائیں گے اب جب سبری مالا پہ کئی اور جگہ آ جاتا ہے تو یہ کورٹ کے آدیش ہوگاہ آپ اہل نہ کرتے ہیں تو یہ اپنی استیتی اس پشت کریں سرکار میں بیٹھ کے کہ سپریم کورٹ کو دیکھ بھی گھنے کل ان کے ایک پروکتہ نے اور کہا تھا کہ یہ بچے اگر سپریم کورٹ نہ جاتے تو ہم ان کی سنتے آج یہ بھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سپریم کورٹ گئیں ہم ان کے آدیش کا پالن کریں گے تو ہم ان کے دو ٹکڑے کر دیں گے تو بی جے پی یہ نشط کریں کہ ہندوستان کے اندر کیا نیا ویہاستہ کو سماپ کر دیا جائے جو گوٹ سے کہ عدالت جنہوں نے میرٹ میں قائم کیے اس کے آدیشوں کا پالن ہوگا دیش کے اندر میں آتا ہوں لیکن ہمارے ساتھ دھرم گروہ بھی جڑے ہوئے ہیں آچار وکرہ مادیت نے ہمارے ساتھ موجود ہیں آچار وکرہ مادیت سبری مالہ مندر میں خواتین کے داخلے کو لے کر کہ جو ہنگامہ دکھ رہا ہے اس کو کتنا صحیح مانتی کیونکہ سپریم کورٹ نے ہر پہلو پر غور کیا آئینی بینچ نے اس کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنے عقیدت کے حساب سے پوجہ کرے یا پھر نماز پڑھے اور یہ کہیں نہ کہیں اس کی خلاف ورزی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دے دیا اس وجہ سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے کس آنگل سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو سر صحیح ہے یا غلط دیکھیں ساہو جی اگر آپ ٹائم دے کے تو میں بلکل کوشش کروں گا اچھے سمجھانے کی کیا کہتے ہیں اس پر سمجھتے ہیں کچھ اور ہیں دیکھیں سبکورٹ جو ہوتا ہے وہ ایک نیائے جو بنا ہوتا ہے کونسٹلیشن بنا ہوتا ہے سمویدھان بنا ہوتا ہے اس کے انوصار سے اپنی بات کو رکھتا ہے اور سرکار اس پر کیا کلیریفیکشن دیتی ہے اس کے اوپر بہت کچھ نربر کرتا ہے 1991 میں سبری ملہ کا کیس ہائی کورٹ کے اندر تھا وہاں سرکار نے ایفیڈیوٹ فائل کیا تھا مندر کے آستھاوانوں کے فیور میں گیا اب 2007 کے اندر یہاں پر کومنیسٹ گورمنٹ آتی ہے اور وہ ایفیڈیوٹ فائل کرتی ہیں سرکار کے اندر جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اس میں کوئی سٹینڈ نہیں رکھتے مندر کی طرف سے کوئی سٹینڈ نہیں آتا ہے اس میں جو جو پارٹیز تھیں جنہوں نے پی آئیل فائل کری تھی وہ ایسے لوگ تھے جن کا مندر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کوئی بھی پارٹی کسی بھی طرح سے سارے کے سارے جہا تھا نورٹھ انڈین تھے کیرلا سے کوئی بھی پارٹی اس میں سے جو بھی پی آئیل میں تھی اس میں کوئی سمبند نہیں رکھتی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر ایک وقتبوے دیا جو سمجھایا گیا کورٹ کے اندر اب یہ سمجھ سے مندر ایک ایسی ویوستہ ہے کہ مندر میں جاتے ہیں بھکت یہ لڑائی بھکتوں کے بیچ میں اور ایسے لوگوں کے بیچ میں ہے جو کیول آپ نے آپ کو پبلسٹی دینا چاہتے ہیں جس کا مندر سے میں آپ پر آچار جی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں اس کو چاہوں گا کہ آپ اس کو پورا کلیرفائی کریں لیکن آپ ایک بات بتائیے میں سر ڈاکٹر سورت آپ کے پاس آ رہا ہوں سر اور مافی کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں لیکن اس پوائنٹ کو بھی میں آپ کو نام دیتا ہوں بھکت نہیں تھے وہ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں آپ سر کسی کے منھ میں کتنا عقیدہ ہے وہ بھگوان کے پرتی کتنی شدہ رکھتا ہے یہ آپ بات دیکھ لیتے ہیں سر ان کو اعتراض تھا ان کو فکر تھی کبھی تو لے کر کے کانون نہیں لڑائی گئی سنیے مسجد میں جو جائے گا وہ ایشور میں اللہ میں وشواس رکھتا ہوا تب جا کے وہاں جائے گا مسجد میں گھومنے تو جائے گا نہیں آدمی اسی پرکار سے مندر یہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے مندر ایک آستھا کا بھکت کی بھکتی پرکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہیں جاتا ہے اب یہاں نرائی بھکتوں کے بیچ میں ہے جو بھکت میں آستھا رکھتے ہیں جن کی آستھا نہیں ہے اگر آپ کو گھومنے جانا ہے کئی اور جائیے نا آپ کو مندر میں جا کے جو بھی یہ دیفائن کر سکتے ہیں جو پرمپراؤ میں روک رہا ہوں میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں اتنا اندر اتنا ڈیپ میں جانے کی ضرورتی نہیں ہے آجار بکرام آدید جی آجار جی میری ایک بات سن لیجی میری ایک بات سن لیجی میری ایک بات سن لیجی بس اس کا جواب جلدی سے دے دیجئے یہ مندر کا نقشہ ہے ارے سر مندر کا نقشہ پر ہم یہاں پر اس کی جیگرافی اس کی تعمیر پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر داخل ہونے پر بات کر رہے ہیں یہاں پر ایک مندر میں اٹھارہ سٹیپ نیچے اٹھارہ جینے نیچے عورتوں کو جانے کی عزازت ہے پرانے پراجین کرم مجھے ایک بات بتائیں مجھے بس اتنا بتاتے ہیں جلدی سے آجار جی مجھے اس بات کا جواب دے دیئے جلدی سے آجار جی ایک سکنڈ آپ اپنی بات آپ میری بات بھی سن لیجی آجار جی آجار جی آجار جی آپ بول دے رہیں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی میری بات بھی سن لیجی آپ میرا سوال تو لے لیجی ایک سیکنڈ پاس کریں گے میری بات سنیے ٹھیک ہے جن لوگ نے پی آئیل داخل کی وہ بھقت تھے نئی تھے پرڈکل پارٹیس سے تھے نئی تھے سوبے سے تھے نئی تھے چھوڑ دیتے اس کو لیکن آپ کیسے یہ ڈیکلئیر کر سکتے ہیں کہ دس سے لے کر کے پچاس سال کی ہر خاتون ہر خواتین اس کا عقیدت نہیں ہے وہ بھقت نہیں ہے وہ باہر نہیں جا سکتی جنرلائز کیسے کریں گے کیا اتنے بڑی تعداد میں خاتون خواتین کی عقیدت نہیں ہو سکتی سبری مالا میں بھگوان ایپا میں اس کے لیے آپ کو اس کے لیے آپ کو اس مندر کی مول کتھا میں جانا پڑے گا جب تک دو سیکنڈ کی مول کتھا تو آجی علی نے دیکھی مول کتھا تو اس پر آنگا آپ سوئے سے بھٹک رہے ہیں آپ سوئے سے بھٹک رہے ہیں یہ سوال ہے یہ سوال ہے آپ کے حالии یہ بھی چلیت اپنے پر آنگا آچار بکرامتی تیجی میں آ رہا ہوں ڈاکٹر سورت بس میں آپ کے ہی پاس آ رہا ہوں لیکن بات سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہو رہی ہے سبری مالہ مندر میں خواتین کا داخلے کی ہو رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ مرکز میں دراصل کوئی آئینی بینچ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف جا کر کے اس طرح کے بیانبازی کیوں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر سورت سنگھ بھی موجود ہے ڈاکٹر سورت آپ دیکھیں ریاکٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے اچار بکرہ مدد جو باتیں کہہ رہے تھے جانے کی جو کہیں نہ کہیں کوشش ہو جاتی ہے بیانبازی اس کو کس طرح سے دیکھا جائے یہ کیسے رکھے گا دیکھیں ایسا ہے آج سپریم کورٹ جیادہ تر سبھی مہتبور ماملوں میں انٹرفیر کر رہی ہے چاہے وہ اہودیہ کا ماملہ ہو کہ آگے اس کو ریفر نہیں کریں گے چاہے وہ ٹریبل طلاق ہو اور چاہے وہ آدھار کاڑ ہو ایسے میں کیونکہ سپریم کورٹ کونسٹیٹوشن کی رکھشک ہے ہماری فنڈامیٹل ویلیو جو ہیں اس کی رکھشک ہے یا کہیے کی ورتبان سمیہ میں سویدھان ہی ہے ہمارا سیوک ریلیجن ہے آج کی ڈیٹ میں جو دھرم بولتے تھے دھرم گرنٹ آج وہ دھرم گرنٹ سویدھان ہے اور ہم سب نے اس پہ شدہ عبیقت کی ہے اسی کی ویاکشہ سپریم کورٹ کرتی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ سب سے بڑا دھرم گروہ ہے تو جب اس نے ویاکشہ کر دی تو اس کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ چاہے تو اس کو چین کر دے یہ پارلیمنٹ کو پاور ہے لیکن جب تک سپریم کورٹ کے آرڈر کو چین نہیں کیا گیا یا چین نہیں کیا گیا تب تک گورنمنٹ کے پاس اس کو سوائے لاغو کرنے کے اور کوئی پائے نہیں رہ جاتا چاہے وہ کیندر سرکار ہو یا راجے سرکار ہو لیکن ہوتا کیا ہے جلدبازی کر رہی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں کسی ویکتی کا سرکار کی بات نہیں کہوں گا سبھی سرکاریں سپریم کورٹ کا یوز کرتی ہیں ان کے فائدی کی بات کہے جو کہنا نہ چاہتے ہیں کہے تو سپریم کورٹ مہان ہے بڑا نیائے ہو گیا اور جو وہ چیز کہنا چاہے اس کے اگن چلے جائیں تو سپریم کورٹ اپنی جگہیں پتنالہ وہیں گرے گا یہاں اس کا جو دھروپیوگ ہو رہا ہے جیسے پر ایکجامپل سپریم کورٹ بڑا کھلیل ہی کہتا ہے اور سپریم کورٹ کیا کانسٹیوشن کہتا ہے کہ کانون کے نظروں میں نر یوٹی مانو سب سمان ہیں مہنائیں سمان ہیں اتنا ہی سمان سے زیادہ ہیں آرٹیکل فورٹین کہتا ہے سب سمان ہیں لیکن آرٹیکل فیپٹین کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے وشیس روپ سے چپ کرو جراغ چپ کرو چپ کرو جراغ سندہ سیکھو کس طرح کی دلالی کرنا دلال تم ہوں گے آج پورے دیش کو باتنا ہے آج پورے دیش کو باتنا ہے ہم کر رہے ہیں آگیانی دھرمگر ہو جائے آپ لوگ جو جلالی کیا کی کوٹ کے اندر سپدا ہے آج دیش کے اندر کترے کہاں کہاں کھاں 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 کیا پتا ہے اپنے پیسے کسے چل رہے ہیں اگیانی برش آپ کیا نہیں برش پرمپرہ آج دیش کے اندر ہر adjustment کے ہرے کے ساتھ ہیں چاہیے چلو آپ ک After چلو آپ کانی چاہیے چلو آپ کانی چاہیے وہ سمیدان کے بات کر رہے ہیں سر مارکہ خیلی اس کے لئے مسئلہ کے لئے مسئلہ کے لئے مسئلہ کی طویعہ کے لئے پڑھائے کے لئے مسئلہ کے لئے اس کی بات نہیں کرنے تھے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈکٹر سر معلوم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈکٹر سر massadran guy لڈکٹر سر بہر ہافت دنیا ہوا ایک سب quirہ پر کپ راپ جائے گی غیریہ کی Jacksonski اچار وکراماتز ساہب آچار بکرماتیس صاحب دیکھیں آپ 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 ماتھے پہ ٹیکہ لگا کر کے ماتھے پہ ٹیکہ لگا کر کے ایک ایک آچار کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سر کم سے کم اپنی اپنی زبان پر تو آپ کنٹرول رکھئے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں اس طرح کا بیہیو بہت گلت میسیج دے گا سر آپ خود اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور اگر ڈاکٹر صورت کوئی بات کہہ رہے تھے آپ نے ان کو سیدھے دلال کہہ دیا وہ تو آئین کی بات کر رہے تھے وہ تو دفاؤں کی بات کر رہے تھے کم سے کم سن لیتے ہیں اس کے بعد ان کو اپنی بات رکھتے آپ اتنا ہے جار اور بیویے گینڈ میں نہیں نہیں آپ شکل دیکھ کر کے کہتے ہیں کیا سر یہ بلکل ٹھیک بات نہیں ہے سر آچار بکرمات جی میں اس ایٹیٹیوٹ کو بلکل بھی جو ہے آگے میں اس کو کہیں سے بھی صحیح نہیں کہہ سکتا دیکھ مرے اور یہ سانا آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صورت میں آ رہا ہوں اسے ہی مت کر کے انہ manga م perspect see مہاشی snap مہاشی آپ دونوں کے پاس آنگا آپ سب کے پاس آنگا ڈاکٹر رولی کے پاس میں اب تک نہیں جا پایا ہوں ڈاکٹر رولی میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر رولی وی ترپاٹی جی کے پاس آچار جی اپنی طرف سے چیزوں کو رکھ رہی ہیں آپ بھی دھرم گروہ ہیں ایک خاتون ہے ایک مہلہ ہے کیسے دیکھتی ہیں اور ان کی جو دلائی ہیں کیا وہ صحیح نظر آتی ہیں آپ نے کس سے بوچھنا ماف کیجئے گا سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں ایک ناری ہوں اور دھرم گروہ بھی ہوں تو میں اپنے حساب سے کہ مہلاؤں کی جہاں تک ہت کی بات ہے بلکل صحیح سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے اور جس طریقے سے جس ویکتی نے بولا ہے کہ مہلاؤں کے دو ٹکڑے کر دینا چاہیے مندر میں اگر جو جاتی ہیں ایک دلی اور ایک وہاں پر رکھ دینا چاہیے ہم کہتے ہیں ایسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے جب آپ مہلاؤں کی بات کرتے ہیں کہ مندر میں نہیں گھسنے دیں گے تو آپ کامکھیا دیوی جہاں پر یونی کی پوجا ہوتی ہے وہاں کیوں جاتے ہیں وہاں پر پرش پوجا کیوں کرتے ہیں ماں کے کپڑے جو ہے پرش کیوں بدلتے ہیں یہ بھی ساری چیزوں پر بندے سونی چاہیے کیونکہ مہلائیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اگر اشودی کی بات ہوتی ہے تو پہلے اپنی ماں اور ہماری بہن اور ہمارے بی بی یہ سب اشود دوتے ہیں تو آپ ان کو بھی گھڑ سے بھاہ نکال دیجئے کیونکہ ساسٹروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ اشود ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ نہیں دیکھتے ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے ان کے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے کیوں پیتے ہیں کیوں کھاتے ہیں تو مہلاؤں کو یہاں پر آپ مانت کرنے جیسی بات کر رہے ہیں یہاں پر راجنیٹی کھیلی جا رہی ہے کیونکہ الیکشن آنے والا ایک سائیڈ دو پہلو دکھائی دیتے ہیں ایک سائیڈ آپ ٹرپل تلک کے لیے دوسرے دھرم میں کوت پڑتے ہیں اور دوسرے سائیڈ جو ہے اپنے ہی دھرم میں مہلاؤں کے خلاف چلے جاتے ہیں تو غلط ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے خلاف جا رہے ہیں آپ دونوں پکچوں کی باتیں کر رہے ہیں صرف کس لیے بوٹ کے لیے مگر یہاں مہلاؤں کا سممان کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جس دیش میں مہلاؤں کا سممان کیا جاتا ہے ندی کو ماں کھا جاتا ہے پیڑوں کو بھی پوجا جاتا ہے دھرتی ماں کو پوجا جاتا ہے جس دھرتی کے اوپر چلے کیا وہ بھی نہیں ہے سود ہوتی ہوگی کیوں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دھرتی کے اوپر بیٹھ کے دھرتی کے اوپر جو جو آناج ہوتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں بنیاد بجائیں گے تو یہ بھی بنیاد بہت ساری بنیاد ہے تو آپ کو ہر چیز میں شدی دیکھنی چاہیے یہ غلط بات ہے کہ ساستر اگر کیا پوروشنوں نے پڑھا اسٹریوں نے نہیں پڑھا تو ساری چیزیں یہ دیکھنی چاہیے جب ساری چیزیں کروٹیاں ساری چینج ہوئی ہیں جو پرتھائیں جو چینج ہوئی ہیں تو ساری چینج ہونی چاہیے چھیک ہے مہجی میں اس پر ویسے آچار بکرم ادیت سے بھی ریاکشن چاہوں گا لیکن جلدی سارکاری کے دریشتی سے چکی ڈاکٹر سورت سنگھ صاحب جو ہے دیت تباد نہیں لیکن آچار کشنا شرما صاحب نہیں نہیں بول رہی ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ تو خیر جو کہہ رہی ہے میرا سوال لیکن ان کا مطلب اپنے انگا فیراتا ہے اس کے اوپر کتنا بڑا بیاد ہوا وہاں رکا گیا سٹیٹ گورنمنٹ سر سنیے دوسری بات دوسری بات بنگال میں ابھی حال میں سنیے بنگال میں اور بی حال میں بنگال میں ابھی حال میں کیا ہوا آپ ٹیویلی نہیں میں تو سبھی میں تو کانون کی صاحب میں کانون کی میں بات کر رہا ہوں اگر کانون کی بات ہو رہی ہے آپ اگر سپریم کورٹ کی بات کر رہے میں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کونٹ کے حقوں کو سپریم پر کلوائے جاتا ہے اس کو اپورٹینیٹی ملتی ہے ہمیں کیوں نہیں ملکتی ہے سپریمالہ کے لوگوں کو کیوں نہیں ملکتی ہے دو اس کو دو میں اتنا کہوں گا یہ کیا طریقہ ہے آپ طلاق کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ طلاق کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے اپنے احساب سے عدالت کا استعمال کر رہی ہے ہم طلاق کے لیے ہوگی ہے کہہ دو کہ پرائی نہیں ہے ہم علالہ کے بھی ہے یہ مہیلہیں تو بیٹھیں ہیں لیکن آپ مہیلہوں کے لیے ہوگی ہے یا ثابت ہوگی ہے سر میں ایک بات اترا ہوں مہش ورمہ جی پرپل طلاق کے کیا ہم نے کم بیٹھ کی ہے مہش ورمہ جی کیا مہش ورمہ جی مجھے بڑا تاجب ہو رہا ہے مہش ورمہ جی مجھے بڑا تاجب ہو رہا ہے سر مہش ورمہ جی کیا ہم نے ترپل طلاق پر کم بیسے کی ہیں آپ اور ہمیں بیٹھ کر کے کتنی بار بات کر چکے ہیں اور اس پر آپ اپنی بات آپ اپنی بات کرنے کے خواتین کے خواتین کے حکوک کی بات محلاؤں کا عدکار جو ہے وہ ٹھپل تلاک میں بھی تھا محلاؤں کا عدکار آج کے ڈیبیٹ میں بھی ہے اور کوئی بھی پارٹی ڈبل سٹینڈر نہیں لے سکتی کہ ایک میں کہیں کہ ہم صدار چاہتے ہیں اور دوسرے میں کہیں کہ ہم صدار نہیں چاہتے ہیں یہ کہاں پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نفرت جیسے ہم نے کانون کی بات کہی آچارے جی جو ہے گالی دینے لگے دلال ہیں سر میں آپ کب کے پاس آؤں گا آپ سب کے پاس آؤں گا میں آپ سب کے پاس آتا ہوں رولی ترپاٹی جی دیکھیں بات یہاں پر ہو رہی ہے محلاؤں کے حقوق کی خواتین کے حقوق کی لیکن کیا اس پر بات کرنے کی کسی کو لگ رہا ہے کہ کوئی باقی کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہر طرف جو ہے بات جا رہی ہے لیکن سبری مالا میں خواتین کے داخلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی بات نہیں ہو رہی ہے باقی سب ہو رہی ہے سب ہو رہی ہے بلکل صحیح کیا کہیں گے اس کے لئے کچھ کہنا کیا سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو عورتیں بیٹی ہیں اس کے بازیود بھی باتوں میں اتنی گرمی اتنی تیزی کہ مطلب مجھے لگ رہا ہے یہ اتنا آسان اور اتنا نومل ٹاپک ہے کہ عورتوں کو سمویدھانک ادھکار ہے آدمیوں کے برابر یہ ہمارے لاؤں میں بھی لکھا ہے یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں جس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں اور جس کے لئے لڑنا چاہیے اس کے لئے مو بند کر لیتے ہیں یہاں پہ اتنے ریپ کیسنز ہو رہے ہیں میٹو چل رہا ہے دنیا میں اتنی عورتوں کے خلاف چھوٹی بچوں کے لئے چائلڈ بیوز ہو رہا ہے اس کے لئے کوئی اتنی طاقت دکھاتا ہے کوئی لڑ رہا ہے ایسے ٹاپک کے لئے جس کا کوئی مہتوہین ٹاپک ہے اس کے بارے میں اتنی لڑائی کرنا اپنی اینرڈی ویسٹ کرنا ہے اور جس کا کوئی اگر آپ پڑے لکھے سمجھدار انسانوں کی طرح بات کریں تو اس میں فنڈامینٹل رائٹ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے کسی اندھے بیارے لولے لنگڑے انپڑ تک کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی this is a normal thing ہم لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جو law and order کے ساتھ ہم تہیے کہہ رہے ہیں آپ کے جو منتری بول رہے ہیں دو تپلے کر دیں گے میڈام جس نے بولا ہے نا اس کو جا کے بولو منتری نہیں ہے وہ پارٹی کیا وہ پارٹی پڑی پرزنٹ نہیں کرتا ہے آپ کا پارٹی سے نہیں ہوگا آپ کا پارٹی کا پرازیداری ہے سر وہ یہ کہتا ہے مشکل یہی ہے مشکل یہی ہے تو اس کو پارٹی سے نکالو مہے جی مشکل یہاں پر یہی نظر آ رہی ہے سر مشکل یہی نظر آ رہی ہے سر میں اتنی بات اس کو نکالنا نہ نکالنا اس کو نکالنا نہ نکالنا ایک بات ہے مجھے یہ بتائیے آپ یہ بتائیے مجھے ایک بات بتائیے ٹھیک ہے ٹی پی کے نہیں آپ کے بات جانے جی یہ ڈیویٹ کے جریعے کہ ایسے بیٹی کو پارٹی سے بات نکالنا جائے پہلے اپنے دھر کی بھائیڈ کیس کریے اس کے اوپر سر اس پر کیس ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے سر ایف آئی آر درج ہے میں مہش جی لیکن کچھ اور پوچھ رہا ہوں اس آدمی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پارٹی کا نہیں ہے یا پھر آپ کے پارٹی کا منتری نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھ گیا کہ منتری جب بولے گا تب ہی وہ پارٹی کا سٹینڈ ہوگا آپ نیشنلی سپوکس پرسن ہیں پتہ نہیں مجھے اس بارے میں بھی کنفیوزن ہو رہی ہے کیا آپ کا سٹینڈ میں پوری طرح سے پارٹی کا سٹینڈ سمجھ سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتری نہیں ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے وہ شخص آپ کے پارٹی کا ہے نہیں ہے وہ جو بیان دے رہا ہے اس سے الگ بات کرتے ہیں اتنا بتائیے ریاست میں دس اکٹوبر سے لے کر کے دس اکٹوبر سے لے کر کے مورچہ نکلا ہوا ہے آپ کے محلہ اب ان کے تمام کارکنان سڑکوں پر ہے یا نہیں ہے تو وہ جو سٹینڈ ہے سٹینڈ اپ بات تو اس پر ہو رہی نا سر کہ آخر کیوں آخری اس طرح کی بات ہو رہی بلکل سر میں سوال تو پورا پوچھ لو سوال پورا پوچھوں گا تب ہی تو آپ جواب دی جائیں گا نا سر ہمارے ایک بہت اچھے کانون پیت بیٹھے ہوئے ہیں یاکوب منن جیسے آتنکبادی کو جو فانسی لگنے جا رہی تھی تو اس کے لئے بھی ایک پنر بیچار پتہ کی بات ہے سن لو اس کے لئے آدھی رات کو یہ نہیں کریں گے آج آنے دی جواب آج سبری والا کے لوگ ایک پنر بیچاری آج کا کسی نے منہ نہیں کیا کسی نے منہ نہیں کیا سر میں جواب لے لیتا ہوں ہم نہیں کرنے دیں گے ہم ان کے عادتکاروں کا حنن کریں گے اور کیوں حنن کریں گے سبیدان میں وہ دوڈہ سورت یاکوب منہ فنڈامیٹر رائٹ جب لیا جا رہا تھا کسی کو مرتب دند دینا فنڈامیٹر رائٹ کا حنن ہے اس کے لئے پنر بیچار کیا گیا یہاں تک رائی دیا جا رہا ہے اس کے کلاب ہاں جا رہا ہے سنیے پنر بیچار کی رائٹ سا ہے پنر بیچار کے کسی بھی ماملے میں رائٹ سکتے ہیں پنر بیچار پہ ہم پنر بیچار کی نہیں جا سکتے یا نہیں جا سکتے ہیں پنر بیچار میں کہنا ہوں کہ سب انہیں روک کون رہا ہے پنر بیچار ریویو پیٹیشن کے لئے کوئی روک تھوڑی رہا ہے دینا چاہتے ہیں ایک بن لیائیے محلہ بن نکلتی تھی سرم کریے اس میں محلہ نہیں تھی کیا اس دیت میں کہ بہت سپورٹ کر رہے تھے کس میں آپ کیوں نہیں کہا کہ مہلہوں کو دے دو اعترار سرم کرو یار جب کس نے سمرتن کیا کس نے سمرتن کیا تھا مہلاں دوکٹر سورت آچار کشنٹ ہی میں آتا ہوں دکٹر صورت سر ان سب کے بیچ ان سب کے بیچ بات دیکھئے نا عقیدت اور عدالت اس کا ٹکراؤ نظر آتا ہے مذہب اور عدالت کی آخر مذہب بڑا یا عدالت کا فیصلہ یہ بار بار اس پورے معاملے میں بھی آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی بار یہ سوال اٹھ چکا ہے میں اس کا جواب چاہوں گا سر کی آخر آپ کیسے بولیں سنو بھائی یہ چھپا رہے ہیں اس بات کو کرناٹک میں وہ ہے وہاں کہاں تاہی ایک صحیح پرپیکش میں دیکھنا چاہیے ہمارا جو سویدھان ہے وہ سبھی کے دھرموں کی رکشہ کرتا ہے رائی ٹو ڈیلیجن ہے 25 آرٹیکل 25 سے لے کے 30 تک ہے لیکن ایک چیز وہاں کلیر ہے جو کوئی بات نہیں کرتا کہ کوئی بھی fundamental right absolute نہیں ہے اس پر پابندیاں ہو سکتی ہیں جیسے right to religion ہے یہ absolute نہیں ہے اس پہ کہا گیا ہے subject to public order morality and health یہ right دیے گئے ہیں اس کا مطلب کوئی کہے کہ ہمیں تو سب کو بیماری پھیلانے کا ہمارا دھرم کا کام ہے تو allow نہیں ہوگا کوئی کہے ہمارا کام تو ہے سب کا سر پھوڑنا تو allow نہیں ہوگا religion کا اگر سویدھان کے اپسار چلے تو religion کا ادھکار ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہندو دھرم کا کہیں حصہ نہیں ہے کہ عورتوں کو شامل نہ کرو integral part نہیں ہے religion کا اس لئے سپری پورٹس میں بہت ساری پڑھا دی کوریتیاں آتی چلی آرہی جیسے بال کے بات اور یہ آچارے آچارے جی آچارے آچارے جی ناماتر کے آچارے ہیں ہم نے ویدوں کو پڑھائے ویدوں میں ویدوں میں نر اور ناری میں کوئی کسی طرح کا ویفید نہیں کیا گیا ہے اردو نارے سر کی پوڑا ہوتا ہے جتر راست اور اتنا ہی نہیں وہ بھول جائیں ایک پاتھ وہ کہہ رہے مندر ہے کیا ہے اجیانی آئی ہے جھلا آچارے جی آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے کوڑا سکنے آپ کوڑا سکنے جوڑا سکنے پسکر نہیں آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے سکر ڈاکٹر صورت اپنے جذبات کو اپنے الفاظ پر قابو رکھیں جذبات اور الفاظ پر قابو رکھیں اس طرح کی باتیں نہیں سر میں روک رہا ہوں سر ٹھیک ہے پسنر نہیں میں دونوں لوگوں کی آواز جو ہے ڈاؤن کر رہا ہوں جوٹر صورت اور آچار وکرمادت جی میں آپ دونوں کے پاس آؤں گا لیکن آچار شرشنہ شرمہ جی آچار کرشنہ شرمہ جی دیکھیں جس طرح کی جو بات کہی جاری ہے اور بات جو ہے دیکھیں مذہب اور عقیدت کی بات کہی جاری ہے جیسا کہ آپ نے بات رکھی بھی کہ کس طریقے سے بقاعدہ مذہب میں تمام چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کر کے اپنی سب سے مالڈ کر لیا جاتا ہے تو مالڈ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں کیونکہ سبری مالا میں بھی کچھ اسی طرح کی پھر بات نظر آتی ہے لیکن اگر ہم اس کی بنیاد پر جائیں یہ بھی بات جانتے ہیں کہ بھگوان آیپا نے بھرمچر کا ایک طرح سے اس کی پاسداری کی تھی تو اس حساب سے ہی یہ بین لگایا گیا یا اس حساب سے ہی یہ روایت چلی آ رہی ہے اور وہ بھرمچر کی اتنا کمجور ہے کہ ناری کے آنے پر ہی اپائتر ہو جاتا ہے دیکھیں ایک ناری کی وجہ سے آپ دنیا میں آتے ہیں ناری ہی جنم دیتی ہے اور ناری کو اگر ہم اتنا آشود دمانے لگ جائیں افتار لیتے ہیں دھرتی پہ آتے ہیں ماں کا سکھ پرات کرنے کے لیے ماں کا پیار پانے کے لیے تو ان کو بھی نہیں آنے چاہیے کیونکہ ناری جب اتنی آشود ہے دوسری بات یہ ہے ہندو دھرم کی کچھ محلائیں ایسی بھی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری لوگ ایسی ہوں گی جو آشود دی میں بھی چلی جائیں درشن کرنے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے تو ہماری ایک اچھا ہوتی ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی تیرت ہیں وہاں جا کے درشن کرنے مگر اکسمات ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے نہیں جا پاتے وہ اچھا ہماری من میں رہ جاتی ہے تو اس اچھا کو آپ کیوں پوری نہیں کرنے دے رہے اٹھا دس سال سے کم امریکی اٹھارہ سال سے یعنی پچاس سال سے اوپر کی جو محلائیں جائے تو یہ غلط ہے نا کیونکہ تب تک ہم انتجار کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تب ہی ایسا ہوگا آج کی ڈیٹ میں بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جس سے آپ اشدی کو آگے بڑھا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں وہاں پر یہ کیوں نہیں میں دیکھیں ایک محلہ ہونے کے ناتے جو ہے آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک اقیدت مند ایک بھکت ایسا دیکھتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ اشدی کی جو بات کہی جاری ہے یا ناپاکی کی جو بات کہی جاری ہے ناپاکی ہر وقت تو رہتی نہیں ہے جس سکتے ناپاکی کی بات کی جاری ہے تو آپ آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکتے اس لئے جنرلائز کر دیا کہ آپ کوئی نہیں آئے گا کیا کوئی بھکت یا کوئی جو ہے خاتون اپنے آپ ناپاک حالت میں جانا چاہے گی ایسے مندر میں وہ تو ساتھ خود ہی نہیں جانا چاہے میں یہ ذرہ سمجھنے چاہوں گا کیونکہ اگر وہ ہندو دھرم ساناتن دھرم کو مانے وہ خود ہی نہیں جانا چاہے گے دوسری بات یہ ہے کیونکہ بینا لاہے تو بھگوان کے سامنے گھر میں بھی لوگ نہیں جاتے آپ کوئی پوسٹر لے کے یا ٹیک لگا کے تو نہیں جائیں گے کہ ہم آشد ہیں ہمیں جانے دیں گے کی نہیں جانے دیں گے اس طریقے سے نہیں پوچھ سکتے اور ایک چیز اور ہے جب آپ بات کر رہے ہیں آشدی کی اتنے آشد ہیں تو آپ یہ دیکھیں کامکیا دیوی میں جب یہ پانس دن ماں کا جو سمیہ ہوتا ہے اس نماسک دھرم کے سمیہ وہی تلک اسی نور ہوتا ہے اس تلک کو لوگ مانگنے کے لیے کیسے کیسے کھڑے رہتے ہیں اس تلک کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کپڑے کی کیا اہمیت ہوتی ہے تب تنتر بیدیا کے لوگ لوگ اور بھی جو لوگ ہیں اس پرشاد کو پانے کے لیے تب وہاں پہ کیوں پوچھا کرتے ہیں وہاں پہ پر پروش بیٹھے رہتے ہیں وہ یونی کنڈ کے پاس پروش پوچھا کرواتے ہیں وہاں پہ مہلائیں ہونی چاہیے اگر ہم نے وہاں آواز اٹھائی اب ہم نے یہاں نہیں اٹھائی ہے یہاں ہی کہ بات ہو رہی ہے اگر سپریم کونٹ ہمارا پکچی لے رہا ہے تو اس نے اعتراج کس بات کا جو لوگ اعتراج کر رہے ہیں صرف پولیٹکس کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے جبکہ ایسے درم میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں کرشنا شرمہ جی اگر وقت مل پائے تو میں لوٹوں گا لیکن رولی تری پارٹی جی ان سب کے بیچ دیکھئے مذہب اور ساتھی ساتھ سیاست ان دونوں سے الگ ہٹ کر کے ہم آئین کی جب بات کرتے ہیں یا پھر سممیدھان کی بات کرتے ہیں تو سممیدھان کے حساب سے جس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں اور مہلاؤں کے حق اور حقوق کی بات تو ہر سیاسی پارٹی کرتی نظر آتی لیکن پھر بھی اتنی پریشانیاں کیوں ہیں اتنا کنٹرڈکشن کیوں ہیں اس پر آپ کا فائنل کمنٹ چاہوں گا اس کے لئے فائنلی تو میں یہ بولوں گی مہلہ ویدھیک ابھی تک پاس نہیں ہوا ہے ابھی تک مہلہ کی آواز جو صحیح جگہ پہنچنی چاہیے ہمارے پاس باتیں تو بہت ہیں ہر جگہ آپ ہر دن ایک نیا چیزیں لانچ ہو جاتی ہے ومن ایمپاورمنٹ کے لئے پر ہماری جو آواز ہے وہ تب تک پہنچے گے جب مہلہ ویدھیک بل پاس ہو گا جس میں تیس پرسنٹ عورتوں وہاں پہ بیٹھیں گے اور وہاں پہ ان کی آواز سنی جائے گے اور ان کے اکارڈنگ بل پاس ہوں گے ابھی تک وہ کیوں پینڈنگ ہے اس کا جواب چاہیے وہاں تک اوپر تک ہماری آواز کیوں نہیں جا رہی ہے وہ ابھی تک کیوں پینڈنگ ہے کہ سنکھیا بہت کم ہے تو مجھے لگتا ہے اس طریقے سے ان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہر طریقے سے ان کو آگے لے کے جائے ان کو ہر جگہ شامل کیا جائے جروری نہیں لیکن آچال کرشنا شرما جو بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ کنٹرڈکشنز نظر آتے ہیں اور پھر اس کو بھی ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے ایک خاتونوں ہونے کے ناتے آپ کو کیا کبھی اس طرح کی پریشانی کہیں نہ کہیں کچھوٹی ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے انٹری کرتے ٹائم اگر میں نے تو سب سے پہلے یہی چیز بولی ہے کہ عورت اور آدمی کا سمدھانک ادھکار ایک ہوتا ہے اگر ہندو فیملی اور یہ ہندو اور سناتم دھرم کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو خود اتنی سمجھ ہے کہ ان دنوں ہم لوگ انٹری نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کو بچپن سے اچھے سکھائے گئے کہ شروعات کے تین دن جانے سے بچتی ہیں ایسا بچتی ہیں سب جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں دو سے تین دن کے بعد ہی ان کے شدی دن مانے جاتے ہیں اس کے بعد ہی جاتے ہیں اور یہ گھر کے مندر کے لیے بھی ہے گھر کے مندر میں بھی ہم لوگ پوجہ پارٹ دو یا تین دن کے لیے منموم ورجت ہوتا ہے یہ ہمارے دھرم اور ہندو دھرم میں بچپن سے ہی اس ماحول میں ہم کو رکھا جاتا ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں سکھائی جاتی ہے اب اس طریقے سے ہم لوگ پھر سے یہ سکھانے کے جورت نہیں ہے اور ہم لوگ اگر محلاؤں کے ساتھ اس طریقے کا ہوگا یہ بہت بڑا اپمان ہوگا اگر ان نبراتوں کے سامنے میں محلاؤں کے ساتھ پکچھ بات کیا گیا نبراتوں کے سامنے دیوی کی پوجہ کر کے آپ لوگ کیا دکھانا چاہتے ہیں چلیے اسی نوٹ پر میں اس ڈیبیٹ کو ختم کرنا چاہوں گا وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا آپ سبھی محلاؤں کے ساتھ جھلے اور باتشیت میں شامل ہوں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدھے طور پر جو خواتین ہیں ان کے حق اور حقوق کے ہر سطح پر پاسداری ہو اور ان کے لیے جو تمام طرح کے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے ایک غیر امتیازی سلوک امتیازی سلوک جو نظر آتا ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہامی کوشش کی ضرورت ہے الگ الگ کوشش سے بھی شاید فعادہ نہیں ملے گا آج اسپیشنل ایک فور میں بسکتے ہیں زی صلاح ہندوستان کی امی